موسیقی نئی ترنگ نئی انداز نئی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر جس کا نام ہے صبح صویرے پاکستان کیسے ہو شازیب ٹائمز آیا نہیں کرتے چل کے سی این جی ڈلوالیتے ہیں بند ہو جائے گی اور سی این جی آپ کو آج لازمی ڈلوانی ہوگی کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ آخری دن ہے اس کے بعد سی این جی نہیں ملنے والی دھائی مہینے تک اس کی بہت سائی ڈیٹیلز ہوں گی پروگرام میں آگے لیکن ایک بات تو تیہ ہے شازیب کہ جو ہم لوگ ہمارے گھر میں بھی سی این جی ڈلتی ہے ہماری کچھ گاڑیوں میں پیٹرل ہے کچھ گاڑیوں میں سی این جی ہے بھائی کو ان کے ڈرائیور کو انہوں کو لائنز میں کتنے کتنے گھنٹوں منٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے اس کے لیے بلکل کھڑے رہنا پڑتا ہے اور جب سی این جی نہیں ملے گی تو آپ کو ریلائے کرنا پڑے گا پیٹرل کے اوپر کیونکہ آلریڈی تھوڑا مہنگا ہے تو یہ ایک پریشانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بند کر دی جائے گی تو کیا ہمیں گھر پر گیس ملے گی اہم سوال یہ ہے یہ بہت عام سوال ہے یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر پروگرام میں آج جو ہونے والا ہے اس پر آپ کو ضرور ایک آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ پروگرام میں آنے والی چیزوں میں اور بہت ساری خبریں ہیں جو آج سب سویر پاکستان میں شازی برمایا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آگے بڑھنے والی جو ہے وہ ہے قطار ہیں ان لوگوں کی جو فکر مند ہیں جو اس وقت بہت زیادہ خوف و حراس کا شکار ہیں اور وہ ہے کووٹ کا پانچوہ ویرینٹ شکار ہے بلکل جیسا کہ آپ قطار کا ذکر کر رہی ہیں یہ قطار میں ہی ویرینٹس آتے رہے ہیں اور یہ پانچوہ ویرینٹ ہے جو ایک خطناک بھی ثابت ہو رہا ہے تو اس لیے کچھ لوگ خوف زدہ بھی ہیں اس سے اور پریشان بھی ہیں کہ اگر یہ پاکستان میں اس کا کوئی اومیکرون کا کچھ بھی آ گیا تو ہم کیسے اس کو ٹیکل کریں گے ہمیں کیا اقدامات ابھی سے اٹھانے ہوں گے یہ بڑا ضروری ہے جنگوں میں وہ زیادہ ہے جو بھڑوں و گروسی بھی ہوا ہے جو بھڑوں میں نہیں آتے وہ پریشان ہوتے ہیں کہیں بچہ ہمارا بیمار نہ ہوا ہرے وکہ مارے واردین بیمار نہ ہو جائیں ہم کیسے ہانڈل کریں گے ہمیں سیننج کا بھی مسئلہ ہے ہمیں گیس کا بھی مسئلہ ہے ہماری جو ہے وہ ہمیں کا بھی جانا ہے یہ ایک professional pressure بھی بھی 씨가 ا общiner پنس کے ساتھا بھیلکلًا ٹھیک کر رہی ہیں اور ایک اور جو اہام پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں brillant اب احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے لوگ بھول گئے ہیں کہ پہلے ہم کن حالات سے گزر چکے ہیں اور ابھی بھی ہمیں بہت خیال کرنا ہے کیونکہ اب یہ جو ویڈینٹ آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے یہ خطرناک ہے تو ہمیں اتنی ہی احتیاط کرنی ہے ہمیں ویکسین کا پروپر خیال رکھنا ہے کہ ہماری دونوں ڈوزز لگی بھی ہوں اس کے ساتھ جو دیگر احتیاط تدابیر ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنی لازمی ہے اور کیوں نہیں ہو رہا کیوں لوگ خیال نہیں کر پا رہے کیوں اس کو نان سیریسلی لیا جا رہا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب مجھے کووڈ ہوا تھا تو اس وقت میری ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی کام کی وجہ سے وقت نہیں ملا تو زندگی پھر آپ کو وقت بار بار یہ موقع نہیں دے گی کہ آپ بچ جائیں آپ زندہ بچ جائیں آپ اپنا خیال اس لیے کریں کہ سب سے پہلے آپ خود صحیح رہیں گے تو اگلے کا خیال کر سکیں گے بچو سے کہہ رہی ہیں آپ اور جیسا کہ آپ موقع کی بات کر رہی ہیں تو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں گی کہ ہم پورے پروگرام کے اوورویو کی بات کر رہے ہیں آگے کیا کیا تفصیلی گفتگو ہوں گی تو یہاں پر یہ پوائنٹ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو موقع ہے ٹوریزم کا وہ بھی بہت اس کو نقصان ہوا ہے وہ ایسے نقصان ہوا ہے کہ بیس خرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے لوگ جا نہیں پا رہے ہیں لوگ گھنے پڑھنے نہیں جا پا رہے تھے اور لوگ ڈاؤن ہوئے رہے تھے اب وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہوئے تھے لیکن ایک بار پھر جو ممالک ہیں وہ سفری پابندیاں لگا رہے ہیں جس کے بعد اب بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ سے ٹراول کرنا ہم آیا ٹراول کرنا مشکل ہو جائے گا زندگی رکنے کا ڈر میں صرف یہ سوچتی ہوں شازیب کہ وہ وقت یاد ہے جب ایک سال دھر میں بیٹھنا پڑا تھا بہت مشکل تھا سوچتے ہم دوبارہ پلاس یہ کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے چالنجز ہیں اب آپ پڑوسی ملک کو دیکھ گورنمنٹ نے ان کی ایک ایسا پروپاگنڈا کیا جس میں چین کی یا ایک ساؤت آفریقہ اپنے جنوبی آفریقہ کی حوالے سے ان کی انٹرنیشنل ان کی ائرپورٹ کی تصویروں کو لے کر کس طرح اپنے رائٹس مطلب مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا میں کیا الفاظ استعمال کروں موٹے بات ہے کہ وہ کوپی کرنے میں تو ماستر ہیں لیکن وہ اب انفرسٹرکچر بھی کوپی کریں گے مطلب جو ائرپورٹ کی تصاویر تھیں چین کی انہوں نے جو بی جے پی کے رہنما ہے انہوں نے یہ دکھانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا ائرپورٹ ہے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے ایسے کوپی تو نہیں کر سکتے آپ یہ کوئی کوپی رائٹ سے کوئی چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ صرف ہائلائٹس ہیں اس کی تفصیلات آپ کو لازمی ملیں گے آج کے پروگرام میں اور ساتھ ساتھ آگے بڑھ ملیں گے کھیلوں کے میدان کی طرف تو کیا گھیمہ گا میں چل رہی ہے شاہدر کے میدان کا آپ لوگوں کے لیے ٹیزر صرف اتنا ہے کہ ہماری ٹیم نے بہترین پرفارمنس دکھائی گے چاہے وہ بالنگ ہو اور اب صرف تراندوے رنز رہ گئے ہیں آگے کیا پرفارمنس ہوگی کیسے پلیئرز کو کھیلنا ہوگا کیا کیا کرنا ہوگا کس طریقے سے یہ مات جیتا جا سکتا ہے اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں آگے بڑھ کر لیکن انٹرنیٹ پر ک خوبصورت بات ہے کیونکہ مجھے شاہدر بنیادل ہے انٹرنیٹ پر کتنا خوبصورت کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا yes اور خوبصورت یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی تصویر جو میں نے دیکھی اور وہ دیکھتے ہی میرے دل سے ایک آواز آئی اور ہماری جو سینئر پیٹوسر ہیں ان سے میں نے ذکر کیا میں نے کہا بوس کیا یہ ہو سکتی ہے تصویر کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں it is so full of emotions اس کو دیکھتے ہی چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ پرولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو لیکن ایک ماں اور بیٹی کی تصویر دیکھ کر دل کو چاہتا ہے کہ آو it is so cute میر حاکم محمود چودری نا خوبصورت نام ہے اس بیبی کا جس کی پکچر آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے اس کے فٹوگرفر کون ہے اس کے بارے میں آپ کو تفسیرین بتائیں گے لیکن اب پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ تمام سٹوریز اس پروگرام میں شامل شامل ہوں گی لیکن سب سے پہلے ہم سب سے بڑے ایشو پر بات کریں گے جس کا بہران اس وقت چل رہا ہے اور وہ ہے سی این جی سی این جی کا پرابلم بڑھتا جا رہا ہے اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ دھائی مہینے کے لیے بند کرنے جا رہے ہیں آج تقریباً آخری دن ہے اگر آپ کو سی این جی کئی سے مل جائے تو لازمی بھروا لیں اپنی گاڑی میں کیونکہ اس کے بعد آپ کو سی این جی نہیں ملے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو سنتیں ہیں دھائی ماں یہ سی این جی نہیں ملے گی میں کریکشن کر دوں اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں غیر برامدی سنتیں ان کی گیس بھی بند کی جاری ہے لیکن سوال یہ کہ کیا اس کے بعد گھروں میں گیس آ کہنا شروع ہو جائے گی کیا اس کی ویلیبیلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ میں جن کے ابھی انشاءاللہ آپ سے بات کروائیں گے کہ جن بلکل میرا خیال ہے کہ جن سے بات آپ کی تھوڑے دیر میں کروائیں گے ان سے زیادہ اچھا اس وقت ایس ایس جی سی کے حوالے سے کوئی اور انوائن نہیں کر سکتا سلمان احمد صاحب ہم ایسا تھوڑے دیر بعد ہوں گے شامل اور ان سے پوچھیں گے وہی شازیب والا سوال بلکہ اگر ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت آن لائن اسلام علیکم س اس کو جانسی ہمارے پاس ملکہ اپنے پیلی پاس ایک سوڑ کے کسے ہمارے پاس ملکہ سوڑوں گے ہیں کہ سلوان بھائی سوڑوں گے سلمان بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں اور میں بہت تنگ کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح سلمان بھائی میں نے اپنی روایت برقرار رکھی اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے 92 ہید بھی پہنچ گئی سلمان بھائی آم آدمی پریشان ہے آل راڈی تو سبان بھائی کیا سنیاریو چل رہا ہے آم آدمی کو عویر بل ہوگا نہیں ہوگا پلیز ذرا گائیڈ کریں دیکھئے آم آدمی واقعی پریشان تھا اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کیلئے کمپنی نے اپنی پوری افرٹس کی ابھی آپ نے شہد کل دیکھا ہوگا کہ ہمیں مجبوری میں سی این جی سیکٹر کو کلوز کرنا پڑا اور تقریباً ڈھائی مہینے کا اناؤنسمنٹ ایک ایٹیو اس کیلئے کلوز کیا گیا اس سے پہلے جمعہ کے دن ہم نے جو کیاپٹے پاور یونٹس ہیں نون ایکسپورڈ انڈسٹریز کے ان کو گیس منپتہ کی اور وہ ان کے ساتھ ہمارے کے اگریمنٹ ہے کہ جی فرم دیسیمبر تو فیبرری ہم پابند نہیں ہے کہ ان کو گیس دیں یہ جو سٹیپس ہم نے اٹھائے ہیں بیسک میسلے اس طرح ہیں کہ جو سیف کریں گے سی این جی سیکٹر سے گیس اور جو کیاپٹے پاور سے جو نون ایکسپورڈ انڈسٹری کا جو ہم گیس ہیف کریں گے تو وہ عام آدمی یعنی کہ دومیسٹک کسٹمر جو ہماری پراریٹی لسٹ پر سب سے ٹاپ پہ ہے اس کو جو گیس کی مشکلات بیش رہی ہیں ابھی کچھ حالیہ دنوں میں اس کو دور کیا جا سکے تو یہ بیسکی یہ جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں دومیسٹک کسٹمر کو ریڈیف جنہیں نہیں دیئے انشاءاللہ آپ کی سٹیپس سے بازے بہتری نظر آئے گی اچھا اچھا سلمان صاحب یہاں ایک میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اور عوام کو رپریزنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک نوٹفیکیشن گردش کر رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور اس نوٹفیکیشن میں یہ بات واضح لکھی بھی ہے کہ یکم دسمبر سے جو گھرلو سارفین ان کو گیس نہیں ملے گی ذرا آپ رہنمائی کریں اور بتائیں کہ یہ نوٹفیکیشن ٹھیک ہے دیکھیں نوٹفیکیشن تو وہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہو یا کسی ادارے کی طرف سے ایشو ہو سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں جن کی کبھی حقیقت ہوتی ہے اور کبھی سر و پیر کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک بنیاد پروپیگنڈا ہے اس سے پہلے لازٹ ویک بھی ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا سوشل میڈیا پر جس کو ہم نے ڈینائی کیا تھا وہ ہمارا لوگو لگا کے چلائے جا رہا تھا ایسے جی سی کا جس میں لکھا جا رہا تھا کہ دن میں صرف تین ٹائم گیس ملے گی اور اوقات بھی درستے جو کہ نا جانے کس نے اپنی ذہن کی اختراص ہے اس چیز کو گھڑ کے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا تھا یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کو مزگائیڈ کرنے کے کچھ ایلیمنٹس ہیں سوسائیٹی کے جو ایڈوں نے ان کے کیا ویسڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مزگائیڈ کرتے ہیں تاکہ اپسٹ کریئیٹ ہو اور ایک انہار کی ڈیویلپ ہو تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز کمپنی نے کوئی کلین نہیں کی نہ کوئی ایسی چیز ہے اگر کرتی ہے کمپنی تو وہ اس کو پروپرلی ایڈوٹائز بھی کرتی ہے پروپرلی اس کی نیوز ڈیلیز بھی بناتی ہے سوشل میڈیا پر بھی خود اپنے چینل سے پروپرموٹ کرتی ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے میں واضح تو اپنے ڈینای جاتا ہوں چلے یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا سماوے کہ ہمیں کلیئر کر دیا کہ یہ بلکل فیک نیوز ہے اور اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے پاور سیکٹرز کو بھی کیا جو ان کی فرامی ہے وہ موطل ہو گیا اس پر روشنک ڈیالتے ہوئے ضرور جائیے گا نہیں دیکھیں جی پاور سیکٹر ہماری پرائیٹل لسٹ میں ہمارے کسٹمئرز کی جو کٹیگریز ہے جو کہ کورپنٹ آف پاکستان کی اپروپ گیس لوٹ مینجمنٹ میں آتی ہے اس میں پاور سیکٹر بھی جگہ بڑھتا ہے اور ہمیں احساس ہے کہ پاور سیکٹر کو گیس سپلائی نہیں ہوگی تو عوام کو دوسری طریقے سے پاورس کی بھی آئیں گی جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو تو الحمدللہ ابھی فلال ایسا کوئی پلان نہیں ہے پاور سیکٹر کی کسی بھی طرح سے سپلائی بھی ایک بہت اہم سوال ہے جسوات ہم دونوں کا ہے کرنے کا اور وہ ہے کہ جو گھریلو سارفین کو جو اس وقت چیلنج کا سامنا ہے وہ ایک کراچی میں خصوصاً کہ اگر بات کریں تو سمان بھائی یہ بتائے گا کہ یہ پلان کے تحت ہے یا واقعی میں ہمیں چیلنج کا سامنا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ نے دو منٹ لیا تو میں کوئی بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں بیگراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ونٹرز کا آغاز ہو گیا ہے اور تھوڑا بہت یہاں پہ کراچی میں تنا فیر نہیں ہو رہا لہی نظر آپ نورٹ میں جائیں گے یعنی کہ ہمارا جو پارٹ ہے وہ بلودستان کا اور سندھ کے جو انٹیریر پارٹ ہے بالا ہی سندھ میں وہاں پہ سردی آ گئی ہے اور اس سردی کوئی وجہ سے لوگوں کی اضافی گیس کی ایک دیمانڈ کریئٹ ہو گئی ہے کراچی میں بھی لوگوں نے عمومن طور پہ آپ کے گھروں میں بھی ہمارے گھروں میں بھی گیزرز بھی مانگ کر دیئے گئے اب اچانک چونکہ ایک لوگ لوڈ جو سسٹم میں نہیں تھا وہ اچانک لوڈ کریٹ ہوا تھا کافی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی سپلائیز کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا جو سپلائیز ہیں جو بھی بزنس ہوتا ہے وہ دو طریقے کی چیزوں پر دیپینڈنٹ ہوتا ہے جو سیلز اورینٹیٹ بزنس ہوتا ہے جیسے ہمارا سیلز اورینٹیٹ بزنس ہے وہ دو چیزوں پر دیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک ہے یہ ہے کہ ہاں تو اس کے پاس اپنی اون پروڈکشن لائن ہو اس کی وجہ سے وہ اپنی پوری کپیسٹیٹ کے ساتھ اپنے کسٹمر کو سرپ پیسے کرے یہ دوسرا ہوتا ہے کہ جی وہ سپلائیز چین مینیمنٹ ہے اس کے اوپر دیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جو سیلز کی پروڈکس ہیں وہ کسی سے پرچیز کر کے آگے سیلز کر رہا ہے سلمان وی ایک چھوٹی سی بات یہاں پر بتا دیں جو گھر کی خواتین ہے نا وہ بڑی پریشان ہے اور وہ جو پریشر یہ تھوڑا سا ٹائم کی کمی کے سامنے ہے بس یہ بتا دیجئے گا وہ پریشر پورا ہو جائے گا یہ سینجی سٹیشنز بند کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ امید تو پوری ہے یہ دیکھیں کل سے بند کریں گے آج بند نہیں ہوا فرلس دیسمبر سے ہم نے انانونس کیا ہے تو اس کا ایفیکٹ زیارہ آج تو نہیں آئے گا اس کا ایفیکٹ فرلس دیسمبر سے کل سے جو بند ہوئے سسٹیشنز میں بہتری آئے گی پریشر کی لیکن اب بھی ارہو فول کہ انشاءاللہ جو ریلیف ہے وہاں کو وہ پروپرلی ان کو ہم دیں گے اور جو ان کی شکایت کی وہ دور ہوگی ٹھیک ہے ان کی شکایت دور ہو جائے گی سلمان بھی ہمارے صاحب موجود ہے سلمان احمد صدیقی اور ہمیں تفسیریں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان بھائی اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ امید تو ہے تو امید پر تو پورا پاکستان ہی یہ چل رہا ہے لیکن اومیکرون کی کیا اپ ڈیٹ ہے اور اس کے حوالے سے کیا خوف و حراس ہے لیکن ترجمان کیا کہتے ہیں اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا سبح صویر پاکستان میں ابھی ہم شاہر کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے ایک بار پھر ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا بہر شکریہ سبح صویر پاکستان میں شازیب اور مایا آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم نے کہا تب وقفے سے واپس آنے کے بعد ہم اومیکرون جو کہ کرونا کا کووٹ کا پانچوا ویرینٹ ہے اور اس نے پوری دنیا دنیا میں کیا خوف و حراس پھلایا ہوا ہے اب تفصیل سے بات کریں گے میں کوئی اس پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب سفری پابندیاں بھی لگ رہی ہیں اور سخت اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور پاکستان بھی اس میں بہت محتاط ہو کر چل رہا ہے اور یہاں پر یہ بات ہم واضح کر دیں کہ پاکستان نے پچھلے جتنے ویرینٹس ہیں بڑی کامیابی سے ان کے ساتھ جنگ لڑی اور ہم اس جنگ میں کامیاب ہوئے ہم نے یہاں سے تقریباً ویکسین کر کے لوگوں کو اس ویرینٹس کا خاتمہ کیا اور اب ہمارے آگے ایک بہت بڑا انتحان ہے ایک بار پھر سے ہم سب کو بہت احتیاط کرنی ہیں ویکسین بھی لگوانی ہیں اور جو احتیاط تدابیر ہیں ان کو بھی فالو کرنا بہت ضروری ہے ویکسینیٹڈ افراد کو بطور بوسٹر فائزر لگانے جا رہے ہیں اور فائزر لگائے جا رہے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس سے خطناک ویرینٹس سے بچ سکیں تو آپ کو بتانے چلیں اسی پر ہم بات کریں دیں ڈاکٹر فیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ اب تک ہمارا ملک محفوظ ہے اس ویرینٹ سے جی اس وقت تک تو یہ ویرینٹ ابھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا لیکن جیسے کل جو پریسر ہم نے کیا آسد عمر صاحب نے میں نے جوائنٹ لی اس میں ہم نے ذکر کیا کہ اپیڈیمی لوجیکلی یہ بڑے ممالک کو خاص طرح پر اس کنیکٹڈ دنیا میں جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ادھر سے ادھر ٹریول کرتے ہیں اس کو ٹریول رسٹرکشنز کے ذریعے مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا اس کو صرف کچھ ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا اس کی آمد میں کچھ جیسے کہتے ہیں تاخیر ڈالی جا سکتی ہے لیکن مکمل طور پر کوئی بڑا ملک اپنے آپ کو اس سے ٹوٹلی بچا نہیں سکے گا یہ ویرینٹ ایوینچولی تقریباً ہر ملک میں آ جائے سو ڈاکٹر فیصل میں مائی خان بات کر رہی ہوں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بار پھر یہ بتائی گا ڈاکٹر میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے اور آپ نے کہا کہ اب تک پاکستان میں کوئی بھی اومنی کرون کا کوئی بھی پیشنٹ نہیں آیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اب تک یہ ویرینٹ پاکستان میں داخل نہیں ہوا ہے ابھی تک یوں کہ یہ کہ ہم نے یہ ویرینٹ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جیسے میں نے کہا نا کہ جہاں کروڑوں کی تعداد والے ملک ہوں وہاں ظاہر ہے ہر کوئی نہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے نہ کیا جاتا ہے تو یہ واضح کہنا ایک نیگٹیو اسیرسن جو ہوتی ہیں جس میں کہیں کہ ہاں یہ چیز نہیں ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھا لیکن اس کی آمد جو ہے نا وہ انیویٹیبل ہے دنوں میں نہیں ہفتوں میں جہاں اتنی گلوبل ٹریول چل رہی ہو ایک سے دوسرے مل دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے تو پھر یہ چیز اس کو مکمل نہیں روکا جا سکتا دوسرا یہ آپ کو بتاؤں آپ نے کہا کہ یقین کیجئے کہ از ارپریزنیٹیب آف دی گورنٹ بھی میری ذمہ داری رہی ہے کہ ہمیشہ پروفیشنلی ساونڈ اور آنسٹ اور ٹیکنکلی ساونڈ بات کی جائے جو کہ سائنس میں روٹڈ ہو تو اب بھی آپ کو وہی بتاؤں ہوں انشاءاللہ بے بے کر رہی ہے اچھا دورٹ صاحب یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سفری پابندیاں لگائیں اور آپ بھی سفری پابندی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی طرح یا دیگر ممالک کی طرح ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ سفری پابندی میں ایمرجنسی صورت میں اگر لوگ آ جاتے ہیں تو وہ وائرس تو ٹرابل ہو جائے گا وہ تو یہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گا دیکھئے آپ نے مرطانیہ کی تمام پابندیاں اور ان کے تمام ایکشنز کے باوجود کیا دیکھنا کیا ان کے ہاں ڈیلٹا ویرینٹ گیا گیا کیا ان کے ہاں ساؤتھ ایفریکن ویرینٹ گیا گیا کیا ان کا اپنا ویرینٹ دنیا جہان میں گیا گیا یہ جو اپیڈیمیلوجکلی سپیکنگ ہے جب بھی آپ پروپر پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ واضح یہ بات ہوتی ہے کہ جو ساکھ بھی پابندیاں ہیں وہ کچھ ڈیلیز ضرور ڈالتی ہیں اور اس کا پبلک میسیجنگ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پبلک اویرنس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے حکومتی رسپونس اور ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ پبلک کا ٹرسٹ جو ہے وہ قائم رہے لیکن جو اس کا ایکچول ایمپیکٹ آن سٹاپنگ دا وائرس کمپلیٹلی ہے وہ بڑا لیمٹیڈ ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہوں جہاں آپ بھر آنے جانے والی آپ کو بند کر دیں اور پر کب تک بند رہے تو یہ بھی ایک پریکٹیکلی ایمپوسیبل سی بات ہے سو تمام سفری پابندیوں کا مقصد رسک میٹیگیشن ہوتا ہے یعنی لورنگ آف رسک آپ نے وہ تباہ مقدامات کرنے ہیں جس کے ذریعے جو نمبرز ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے قابو اور کنٹرول میں رہیں تاکہ آپ سیچویشن کو مینیز کرنے ورنہ وائرس دیکھیں اندیکھی چیز ہے نا آپ جو ایک ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ شاید نو دس اور ہوتے ہیں جو انڈیٹیکٹڈ ہوتے ہیں تو وائرسز کو سفری پابندیوں کے ذریعے وہ بھی پارشل قسم کی سفری پابندیوں کے ذریعے روکنا ناممکن ہے تینکیو دوکٹ صاحب ایک اور سوال میں ذہن میں آ رہا اور ایک بڑا عام آدمی کا سوال ہے جو اس وقت میرے ذہن میں بار بار ابھر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا دوکٹ صاحب ہم پھر گھر بیٹھ جائیں گے کیا ہم یہ ویکسینیشنز نہ لگوانے کی اور لگوانے کی اور سائنو ویک اور سائنو فارم اور پھر ہم فائزر کی طرف جو بڑے زند حکومت کی طرف کی طرف فیصلہ کیا ہے ہم کیا پھر زندگی موتتل ہو جائے گی پھر زندگی رک جائے گی یہ بڑی ایک فکر مند آنا بات ہے اور عام آدمی اس سوچ کو لے کے بہت پریشان ہے اچھا دو چیزیں کلیر کر دوں ایک تو یہ کہ جی فیوچر تو کسی نے دیکھا نہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک شرط ہے وہ یہ کہ تھوڑی سی ہم احتیاط کرنے اور ویکسین لگاتے چلے جائیں سندھ حکومت کا الگ سے کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہوتا فیڈرل گورنہ ہم مل کے ساری چیز کرتے ہیں دیکھئے فیڈرلی پروکیورڈ ویکسین ہیں تو اس کا طریقہ استعمال کا یہاں ان سی او سی سے ہی ہم گائیڈنس بھیجتے ہیں دو چیزیں صاف رکھ لیں دیکھئے اگر سو لوگ ہیں پاکستان میں جن میں ٹوٹل تو اگر اس میں سے پچاس کو ویکسین لگ گئی ہے تو پچاس کو نہیں لگی تو جو ترجیح ہے نا جو پریاریٹی ہے وہ ان لوگوں کو ویکسین لگانی ہے جن کو سرے سے نہیں لے جن کو زیرو ڈوز ہے آپ دیکھیں نا from a public health point of view اگر آپ نے بیماری کو رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کی ترجیح وہ ہے جن کو سرے سے ویکسین نہیں لگی لیکن having said that ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اضافی ویکسین کے بارے میں اب آپ بہت باتچیف ہو رہی ہے تو on a volunteer basis شاید آپ اس کے بارے میں کچھ آج اعلان سنیں کچھ گفتو شنیر اس پر چل رہی ہے تو آئندہ آج یا کل تک آپ کو کچھ اس بارے میں پتا چلے گی تو کچھ شاید ہم اس میں اس کو evaluate اور consider کر رہے ہیں لیکن public health کے perspective سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو ابھی آدھی population unvaccinated ہے آپ ان تک پہنچیں اور وہ mobile teams ہماری کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ دسمبر کے آخر سے پہلے پہلے جو ہمارا target تھا اس کو meet کیا جائے گا اللہ کی مدد سے اچھا جسا کہ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی کہ جسند حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ بوسٹرز لگائیں گے فائزر کے بوسٹرز لگائیں گے کہ وفاقی حکومت بھی خاص طور پر NCOC کوئی ایسا فیصلہ کر رہی ہے تاکہ یہ پورے ملک میں implement کیا جا سکے آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے بھی میں پھر وہی clear کر دوں اس اندھ حکومت نے ایک recommendation یا اپنے point of view ضرور دیا لیکن اس معاملے میں ہمیشہ ہم نے collective decision making کی علیہدہ سے کوئی vaccine نہیں لگا پاتا نہ لگانی چاہیے main بات جو ہے جو priority ہے جیسے میں نے کہا وہ mass vaccination ہے ان لوگوں کی جن کو سرے سے vaccine نہیں لگی ہم ایسے اشخاص جن کو دو vaccine doses لگ گئی ہیں اور ان کو ہم تیسری dose لگائیں میں سال کے طور پر وہ تو priority نہیں ہو سکتی public health کے point of view سے بنسبت اس کے کہ ہم ان تمام لوگوں کو لگائیں جن کو سرے سے vaccine نہیں لگی ہاں in parallel ساتھ ساتھ اگر کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کا age کی وجہ سے یا دیگر risks کی وجہ سے اگر ان کا کچھ risk بنتا ہے تو ان کو اگر option دی جائے یہ اس بارے میں غور ہو رہا ہے آج ہم تھوڑا سے اس کے بارے میں announcement کر دیں گے یہ بھی ٹھیک ہے یہ کوئی غلط بات نہیں لیکن جیسے میں نے کہا نا public health decision میں priority پہلے ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کی ترجیح ہوتی ہے ترجیح سب سے پہلے وہ ہے جو کہ نے حقا پڑا ہے جس کو ایک بھی ڈوز نہیں لگی کیا اس کو نہیں لگنی چاہیے اس کی priority پہلے ہونی چاہیے بلکل لگنی چاہیے بلکل priority انہیں بہت شکریہ ساتھ ڈاکٹر فیسل موجود ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ اب ہم وقفے لیں گے چھوٹی سی ایک نیوز اپ ڈیٹ ہوگی لیکن آگے پروگرام میں مری کے ویدر کو لے کے اپ ڈیٹ ہے منی بجٹ کو لے کے بہت ساری آج جو ہیں وہ اپ ڈیٹس ہوں گی سبھ سویر پاکستان میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا شازے برمایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار ہم ابھی باپس آتے ہیں سبھ سویر پاکستان ویلکم بیک ہمارے ساتھ آپ جڑے رہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں منی بجٹ پر کیونکہ اب حکومت منی بجٹ لے کر آ رہی ہے اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تین سو پچاس ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی اس پر ہم تفصیلین بات کر لیتے ہیں مائیہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور مجھے بہت ہی اہم سوال کرنا ہے کیونکہ جو ہمارے ساتھ آج ہونے والے ہیں تھوڑی دے بعد ہمیں جوئن کریں گے مہترجمان وزارت خزانہ مزمیل اسمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائن پر ہیں تو ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم مزمیل اسمہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مزمیل صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا سر یہ کہ میں ایک عام آدمی کا سوال کرنا چاہوں گی ویسے ہی ہم مہنگائی کو لے کر پریشان ہیں ویسے ہی بجٹس کو لے کر پریشان ہیں ہم گیس اور تمام اور اومنی کرون کو بھی لے کر پریشان ہیں یہ منی بجٹ کیا ہے ہمیں ذرا پلیز اس پر روشنی رہ لی گیا ہے کیا دراصل منی بجٹ دیکھیں منی بجٹ یہ کہا جاتا جاتا ہے کہ اگر سال کے بیچ میں اگر آپ نے کچھ تخمینیں تبدیل کرنے ہو اپنے ٹیکسس کے یا کوئی اور چیز کے تو وہ جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے آپ بل پیش کرتے ہیں اور اس پارلیمنٹ میں جب بل کو پیش کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ کو اکثریت سے اس کو پاس کرانا ہوتا ہے تو اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے منی بجٹ ویسے تو یہ پورے سال جو ہے پارلیمنٹ میں بل جاتے ہیں پاس ہوتے ہیں تو لیکن خصوصی طور پر اگر کوئی ٹیکس کی یا کوئی اخراجات سے ریلیٹڈ کوئی چیز بجٹ کے دوران آ جاتی ہے اور وہ اگر چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں تو اس کو میری بجٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے بس ایسا اس کا خوف دالا ہے کوئی ایسی بات نہیں اچھا اچھا مزمیل اسلام صاحب یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بتائی گا کہ جیسا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ہوا ہے تین سو پچاس عرب کے جو ٹیکس چھوٹ اب ختم کر دی جائے گی اس کے بعد عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم عوام بولتے ہیں تو اور خاص طور پر جب ہم ٹی بی پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس عوام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غریب آدمی یا بالکل جو جسے کہتے ہیں کہ پورا پورا جسے کہتے ہیں وہ شخص اس کی بات کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو ساڑھے تین سو عرب ارپے کے جو ٹیکسس ہے یہ جو ہے عام عوام کی استعمال کی چیزوں پر نہیں لگ رہے مثال دیتا ہوں کہ اچھے یہ ٹیکس نہیں لگ رہا یہ ٹیکس چھوٹ یعنی کہ یہ جو ٹیکس میں چھوٹ دی گی کیسے ٹیکس میں وہ واپس لے جا رہی ہے اب جو میں مثال دیتا ہوں کہ موبائل فون آئی فون ہے یہ دھائی لاکھ روپے کا فون ہے اس پہ بھی ایک ٹیکس چھوٹ تھی تو اب وہ ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی تو یہ ایک عام عوام کا انسٹرومنٹ نہیں ہے مطلب تھوڑے سے پیسے والے لوگ لیتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف امیر لوگ لیتے ہیں ایک درگیانے تبکی کے لوگ بھی لیتے ہیں لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے ہم نے چھوٹ دی گی جس کی وجہ سے اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور وہ ہمارے ذہرے مبادلہ میں نقصان ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کچھ ٹیکسس کو جو ہے یعنی کہ سترہ فیصد ٹیکس ہم لے سکتے ہیں وہ کسی میں ہم نے دس فیصد لیا ہوئے کسی میں ہم نے پانچ فیصد لیا ہوئے تو بہت ساری چیزوں کو ہم سترہ فیصد میں واپس لیا گیا بہت سارے ایکسپورٹ کے کارخانے ہیں جن کو ہم نے زیرو ریٹڈ کیا ہوا تھا یعنی کہ زیرو ریٹڈ سے مطلب ہم ان کو ٹیکس نہیں لے رہے تھے تو اس کو ہم بہتر کر دیں گے تو یہ جو عام آدمی کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں سے بالکل نکل چکی ہیں عام آدمی کی استعمال کی چیز جیسے کھانا پینے کی چیزیں ہیں اس پہ ہم نے جو کھلی چیزیں ہیں اس پہ نہیں ہیں فرٹیلائیزر کھات جو ہے کھات سے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک کی خوراک تیار ہوتی ہے ہم نے اس کو ایکزمٹیڈ رکھا ہے پیسٹیسائیڈز کو ایکزمٹیڈ رکھا ہم نے ٹریکٹرز کو ایکزمٹیڈ رکھا تو بہت ساری چیزیں جسے عام آدمی متاثر ہو سکتا ہے اس کو ہم نے باہر رکھا اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ عام آدمی متاثر نہیں ہو سکتا اس کو ہم نے جو ہے واپس سے اس کی چھوک کو چھوڑی ہے کیونکہ ہمیں شدت سے ضرورت ہے ٹیکسس کی بلکل بلکل اس کی ضرورت ہے اچھا یہاں پر یہ ضرور بتاتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ افتارے ہیں کہ عوام کو بجٹ سے امیدیں ہیں عوام کو اس حکومت سے امیدیں ہوئی نہیں چاہیے اور یہ حکومت ابھی آپ کو دو تین دن پہلے کی بات بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں خات کی بوڑی ساڑھے دس ہزار روپے کی ہے اور پاکستان میں اس کا ریٹ اٹھارہ سو ہے لیکن کچھ منافع خوروں نے اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو چوبیس سو تائیس سو چوبیس سو تک لے گئے تھے چار دن پہلے جو ہے پرائم میریسٹر کی اس پہ جو ہے سپروائیزن میں جو ہے میٹنگ میں سربرائی میں اور فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی لوگوں نے جو ہے اس میں منافع خوری کی ہے ان سے جو ہے ان کا مال ضب کر لیا جائے فٹیلائزر کمپنیز کو بولا جائے تو تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس میں آج اخبار کہہ رہی تھی چار سو روپے ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں تبدیلی آگئی ہے اب یہ حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کے جو بیچ میں مافعز ہیں ڈیلرز ہیں ان کو نپٹ نہ کس لیا قانون کو حرکت میں کیسے لانا ہے یہی چیز آج سے پندرہ دن پہلے چینی میں ہوئی تھی بیس دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دم ڈیڑھ سو روپے کر دی تھی اب الحمدللہ چینی کا سیزن بھی شروع ہو گیا نوے روپے سے کلو جو ہے ہول سیل کا ریٹ جو ہے کم ہو گیا ایٹی ایٹی سیون میں ہول سیل پہ بکری ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ بھی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا کھانے پینے میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں پیاس ٹماتر ڈال چینی ان کی پچھلے سال کی مقابلے میں اس سال جو ہے پچھے سٹیس فیصد بہت ساری چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن کھانے کی تیل کی بہت بڑھ گئی ہے سو فیصد سرسو کے تیل کی بڑھ گئی بھی ہے اب ہمیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو عالمی مارکٹ میں کچھ نیچے آ جائے تو ہم وہاں سے عوام کو اس میں ریلیف دیں اور اگر نہیں تو ہم نے اپنے ٹیکسس کافی چھوڑے ہوئے پیٹرول آپ کے سامنے پچاس روپے لیٹر حکومت نے چھوڑا ہوئے سیلز ایک صفر کر دیا لیکن یہ کہ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سو پینتالیس روپے بہت بوجھ ہے ایک عام آدمی کے لیے لیکن ساتھ ساتھ جن کی بڑی گاڑی ہیں جو پیسے والے ہیں وہ اس کے جو ہے بینیفیشری بھی ہو رہے ہیں یہ جو پچاس روپے میں نے چھوڑا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ گاڑی میں دس ہزار کا پیٹرول دالتے ہیں تو تین ہزار دو سو روپے گا اس کو فائدہ ہو جاتا ہے ایک بڑی گاڑی میں لیکن اور ایک عام آدمی جو دیڑھ سو روپے کا پیٹرول دالتے ہیں اس تک وہ ایڈوانٹیج نہیں جاتا ہے جیسے وہ لیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ ٹی وی میں بات کرتے ہیں ہائے عام آدمی کے کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ پچاس روپے لیٹر حکومت زیادہ لے گی تو وہ بیسکلی اگر وہ ہمیں مل جائے حکومت کو وہ ٹیکس تو اس سے ہمیں پانچ سو سے چھ سو ارب روپے ملے گا اور آپ کہتے ہیں وہ چھ سو ارب روپے کتنا ہوتا ہے کہ اگر پورے سال میں دو کروڑ خاندان کو ہم لوگ دھائی ازار پر مہینے کا دینا شروع کر دیں تو وہ پیسے ختم نہ ہو لیکن جب ہم عام آدمی بول دیتے ہیں تو اس میں عام آدمی بچائے کو نہیں اتنا فائدہ پہنچ رہا ہوتا اس میں خاص تو نہیں بولوں گا بڑے لوگ یا میڈل کلاس لوگ وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں اور وہ سب کو جو ہے نا ولگرا کے آگے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بولیں عام آدمی عام آدمی تاکہ ہمارا فائدہ جولتا رہا ہے مزمد صاحب 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کی جو ہے اس وقت اس وقت آپشنز زیر غور ہیں کچھ بتا سکتے ہیں اس کے حوالے سے کہ ہمیں اس وقت کن سیکٹرز کی طرف آپ کا رخ ہے یا کیا اس وقت ہمارے کہاں پر چھوٹ جو ہے وہ ہوگی ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک عام آدمی کے سوال جواب کے حساب سے کیونکہ لوگوں کے لئے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا پاکستان کی مجموعی عامدنی پچپن ہزار پر کتنی ہے پچپن ہزار پر اور یہ آفیشل عامدنی ہے اس سے کئی زیادہ ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے بہت سارے لوگ عامدنی چھپاتے ہیں اور ہمارا ڈیٹا بھی اچھا نہیں ہے اتنا زیادہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس پچپن ہزار کی فگر کو پکڑ لیتے ہیں پچپن ہزار میں سے سمجھ لیں کہ حکومت پاکستان عوام کو کہے گی کہ ساڑھے تین سو رویے واپس آر لوں گی اب عوام میں میں نے خاص اور عام عوام نہیں کر رہا پورے پاکستان کو شامل کر لیے مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کی جیب میں پچپن ہزار پر آ رہے ہیں اور میں اس میں ایک آن کے ساڑھے تین سو رویے کی کٹوٹی آپ کی ہوگی اور تو شاید آپ کو سمجھ آجائے بات کہ چلیں اتنا منیج ہو سکتا ہے اس ساڑھے تین سو سے یہ بھی ریڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہ حکومت اپنے پاس نہیں لے لیتی جب حکومت لیتی ہے تو وہ جو ہے ریڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے دیویلپمنٹ کے تھرو یا جو ہے یہ جو احساس پروگرام کے تھرو اچھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف نے ہم سے ساتھ سو ارب رویے بولے تھے کہ آپ ٹیکسز لگائیں ساڑھے چار سو ارب رویے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ موجود تجمعان وزارت خزانہ مزمل اسمن صاحب محسن براہی راست موجود تھے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے شازیب کچھ بدلتے ہوئے دوسرے موسم کی بھی کچھ بات کریں گے ملک الملک کا موسم جو ہے وہ اوورال بدل رہا ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسائل تو ہم نے سارے ڈسکس کر لی ہیں لیکن اب یہ کچھ لوگ کے لیے اچھی خبر بھی ہے کچھ لوگ سردی کو بڑا انجوائے کرتے ہیں میں تو بہت بہت کرتی ہوں بجھے بڑا پسند میں پیدا ہی سردیوں میں اسی تو میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں مری کا موسم بدل رہا ہے اور وہاں پر بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے ہمارے نمائندے ہیں جو ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پہلے ان سے ہم تفصیلات جان لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیے گا احمد عباسی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیبلکل ملکہ ایک اوسار مری کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے دن کے وقت دھوب سے سردی کی شدت کم ہو جاتی ہے لیکن شام ہوتے ہی سردی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں پر جو سیاہ موجود ہیں وہ اس خوبصورت موسم کو بھرپور طریقے سے انجائے کرتے نظر آتے ہیں دن بر نیلے آسمان پر ہلکے بادل بھی موجود رہتے ہیں جس سے یہاں کے جو نظارے ہیں وہ مزید نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں خزا کا موسم بھی جاری ہے پتجڑ بھی جاری ہے اور مختلف مقامات پر پتجڑ سے جو یہاں کا موسم اور نظارے ہیں وہ مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں آگوزہ چلوں کہ گزشتہ سال ان دنوں یہاں پر برباری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور سبتی بھی جو ہے وہ جوبن پر تھی لیکن اس بار دن بھر دھوپ رہنے سے یہاں کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے اور جو سیاہ یہاں پر موجود ہیں وہ برباری کی انتظار میں ہیں کہ کب برباری کا سلسلہ شروع ہو تو وہ ایک پور طریقے سے انجائے کر سکیں لیکن مکمہ سمیاد کے مطابق یہ جو موسم ہے یہ آئندہ ہفتے اسی طرح بلکل بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں تفصیلیں بتا رہے تھے اور مایا جو مناظر آپ دیکھ رہی ہیں یہ روئی کے گالے جب گرتے ہیں اسلام آباد میں خاص طور پر اور آپ کے مری کے سائٹ پر پنجاب کی دھوند شازیب is unbelievable میں تو کہنی یہاں بس پنجاب پنجاب ہے والا سیناریو ہے مطلب وہاں کا موسم وہاں کی تھنڈ وہاں کی جو آپ کی صبح ہوتی ہے اور جو آپ نکلتے ہیں تاکہ کوئی ہلکی ہلکی سی ایک تھنڈک محسوس ہوتی ہے اپنے چہروں پر اور وہ ہے دراصل قدرتی اللہ پاک کی عطا کی ہوئی خوبصورت اور اتنی دیکھئے مشکلات تو ہوتی ہیں کہتے ہیں نا with every challenge there is a possibility and options also so ہر challenge کے ساتھ جو ہے وہ opportunities ضرور آتی ہیں اور ہمارے لئے opportunity ہے کہ ہمارے ملک میں ہر موسم کو enjoy کرنے کا شازیب اللہ پاک نے کیسا موقع دیا ہے اب آپ جیسے کہ کراچی میں آپ خانسی enjoy کریں خانسی enjoy کریں ایون لاہور میں بھی جو آپ کا ذکر کر رہی ہے وہ ہے تو بہت خوبصورت اور اس کا مزہ ہی بہت آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پریشانی آئے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہیں driving میں بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سردی کے ساتھ ساتھ فوق کو بڑا enjoy کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اور ایون especially long drives پر نگل جاتے ہیں کہ ہم اس فوق کو بلکل اب ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں موسم کو لے کر اور کس چیز کے لیے آگے آنے والے وقتوں میں تیار رہنا ہے کس سے ملوارے ہیں ہم سب کو بلکل ہمارے ساتھ weather man موجود ہیں اس وقت جن سے ہم بات کریں گے جواد میمن صاحب سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں جواد بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں شکر امدلہ یہ آپ کی پرسنیلیٹی میں تو بدلا ہو آرہا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سردی بڑھتی جا رہی ہے بتائیں کہ ملک کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں سردی میں اس بار کتنا اضافہ ہوگا کتنے سردی پڑے گی دیکھیں ابھی جو ہے تقریباً سردی کا موسم تقریباً ملک میں سٹارٹ ہو چکا ہے انکلوڈنگ جو ہمارے ساؤدن ایریاز ہیں اسپیشلی کراچی میں بھی آپ پچھلے دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیوئن انکروجنز ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹیمپریچرز جو ہیں اب جو ہیں یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب اس میں بیچ میں آپ کوئی گیپ نہیں ہے یہ مزید جو ہے بات اجدی جو ہے وہ ٹیمپریچرز وغیرہ ڈاؤن ہوتے رہیں گے بارش ہے جو ہیں وہ فیلحال جو ہیں وہ تھوڑا ہم سے دور ہیں تقریباً ایک ہفتہ ہے جس میں ایک ویسٹرن ڈیسرپنس جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے انڈ پر نظر آرہا ہے بارش ہونے کے امکان ہے کراچی میں نہیں یہ ساؤن اور ساؤن اور ایریاز میں نورڈن ایریاز میں پنجاب ریجن میں جہاں پر سموگ بغیرہ بھی جاتا ہے بلکل ایسا ہے تو وہاں پر امید ہے کہ کافیت اور وہاں بارش تو بہت ضروری ہے بلکل بارش کی وجہ سے یہی کا جا رہا تھا آپ بھی پہلے یہی فرما رہے تھے کہ اگر بارش ہوگی جیسا کہ آٹیفیشل رین کے لیے بھی ٹرائے کرے تھے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر بارش بہت امپورٹن ہے ہونا تاکہ یہ سموگ کا خاتمہ ہو بلکل ایسا ہے اجرادو میں تو ہم صبح میں آتی ہوں یہ تو ماشاءاللہ ہانسام لگ رہا ہوتا ہے روز صبح میں جاکٹ پین کے اب اس کی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ڈرسنگ مجھے دیکھ کے کامپیکس ہونا شکے جاتا ہے لیکن میں مجھے بہت تھند لگتی ہے میں شاہر لڑکے آتی ہوں but honestly I thoroughly enjoy winters ہم لوگ انتظار کرتے ہیں بھائی وہ سوٹر کب نکلیں گے وہ کمبل کب نکلیں گے وہ جرابیں کب نکلیں گی اور پورے ملک میں انتظار ہوتا ہے کہ جب تھند آئے اور سپیشلی کراچی میں تو کراچی کے حوالے سمچھا ہوں گا تو اسے روشنیا کہ کیسا موسم ابھی درجہارت کتنا ڈراب ہونے والا ہے ہمیں کس طرح تیار رہنا چاہیے اور کن چیزوں کو expect کرنا چاہیے دیکھیں کراچی والوں کو بس اب بہت تھوڑا سا انتظار کی ضرورت ہے اس کے بعد انشاءاللہ جیکٹس اور سویٹر والا موسم جو ہے وہ انقریب ہے امید یہی ہے کہ دیسیمبر کے فرسٹ ویک سے یعنی کہ چھے ساتھ تاریخ سے جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی عد تک ڈراب ہونا شروع ہو جائیں گے لور رنج جو ہم دیکھ رہے ہیں فیل حال میڈ ڈیسیمبر تک تقریباً 9 سے 12 ڈگری تک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں رہے گا جس میں نورڈن اور ایسٹرن جو ایریاز ہیں جو ہمارے کھولے ایریاز ہیں سرجانی، ملیر وغیرہ وہاں پہ سنگل ڈیجٹس بھی جا سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو سنگل ڈیجٹس میں آپ کو جیکٹس اور سب چیزوں کی ضرورت ہے جو علی بھائی ہیں وہ جہاں رہتے ہیں وہاں آیا تھند ہے جب وہ آتے سبح میں بتاتے ہیں وہاں بہت زیادہ تھند ہے ایک بڑی امپورٹن بات ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایک کوئٹا کی ہوا ہے جو کراچی میں آ جائے گی اور ہماری کلفی جم جائے گی تو ایک کوئٹا کی ہوا کب آ رہی ہے کراچی دیکھیں کوئٹا کی ہوا ہوایں جو ہیں وہ پسلے دو تین دن سے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا جو ہے wind direction change ہو گیا ہے humidity levels ڈاؤن ہوئے ہیں dry winds آنا شروع ہو گئی ہیں اور اگین پانچ سے چھے ڈیسیمبر تک جیسے ہی یہ ویسرن ریسرونس جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے جو نیکس ویک انشاءاللہ expected ہے یہ جیسے ہی کروس ہوگا 6 ساتھ ڈیسیمبر سے تو کافی اچھی تھنڈی جو ہیں وہ کوئٹا کی ہوایں جو ہیں وہ اس طرف روک کریں گی سیبری کے ہوای جو یہ کہلاتی ہیں اور انشاءاللہ پھر امید ہے کہ پروپر جو winter season جو ہے وہ ڈیسیمبر کے فرس ویک سے ہمارے ہاں سٹارٹ ہو جائے گا تینکیو جواد بھائی آپ کے وقت ہے آپ کے آنے کا آپ کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے سردیا نہیں آئیں آپ دیکھیں گے یہ جاکٹ پہنتے ہیں مجھے بھی جاکٹ پہننی ہے بہت شکریہ ہم آج ساتھ جواد بھائی موجود تھے ہم ار ویدر کے بارے میں بتا رہے تھے اور اب ہم آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھاتے ہیں ایک لائٹنگ مین ہمارے پاس ہیں جو کرتب دکھاتے ہیں آگ سے بھی لائٹ سے بھی اور ان کا جو کرتب ہے وہ دیکھنے لائک ہے بہت دلچسپ ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے لائٹنگ مینک موسیقا 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 اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے تو بہتر سے یہ ہوگا کہ ہمیں پی ایس ایل کے لیے بلائے جائیں پی ایس ایل کے اندر یہ ساری پر فارمیس کرے پھر حکومت ہمیں اور سپورٹ کرے کہ ہم اولمپک کے لیے ٹریول کریں سبح سوبرے پاکستان میں اسے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم ابھی گئے اور ابھی آئے رہیے گا ہمارے ساتھ بقول شازیب کے جڑے رہیے گا سبح سوبرے پاکستان سبح سوبرے پاکستان بل جب بیت کراچی کی عبادی کتنی ہے اور جتنی عبادی ہوگی اتنے مسائل ہوں گے تو یہاں پر ہم آپ کو خبر یہ در ہیں کہ وفاقی وزیر نے شفاف مردم شماری کرانے کا اب بقائدہ اعلان کر دیا ہے اور یہ اس لیے بھی کی جاری ہے تاکہ عبادی کی صحیح تعداد جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے اس کا پتہ لگ سکے تاکہ جتنے مسائل ہیں مایا انہیں حل کیا جا سکے جتنی پرابلمز ہیں انہیں دور کیا جا سکے اس کے ساسر میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ جو امیدیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی کراچی والوں کی کراچی والوں کو جس کا بہت شدت سے انتظار ہے وہ گرین لائن بسز ہیں کیونکہ تاریخ پہ تاریخ دی گئی تاریخ پہ تاریخ دی گئی لیکن گرین لائن بسز یہاں پر اب تک فال نہیں ہو سکی ہیں تقریباً اسی بسیں یہاں پر آ چکی ہیں اور وفاقی وزیر اسد عمر یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً بارہ دن کا کام رہ گیا اور اچھی خبر ایک اور یہ ہے جو کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے بتائی ہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان دو ہفتوں میں کراچی آ کر اس کا بقاعدہ افتتاب بھی کریں گے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رہنمہ تحریکین حلیم عدل شیخ صاحب حلیم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے حلیم صاحب سب سے بہت تو بتائی گا کہ جو کراچی والوں کو امید ہے کہ یہ گرین لائن بسز اس کا افتتاب ہو جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے کب افتتاب ہوگا کہیں اس بار بھی کوئی نئی تاریخ تو نہیں دے دی جائے گی الحمدللہ تاریخیں دینے والی لوگ اور ہوا کرتے ہیں عمل کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں باتیں کرنے والے اور ہوتے ہیں اور گراؤنڈ پر نظر آنے والے اور ہوتے ہیں تو انشاءاللہ گرین لائن پہنچ چکی ہے وہ کراچی آ چکی ہیں لازمی بات ہے کہ ٹریک کشو تھا حسد عمر صاحب نے جو اعلان کیا ہے انشاءاللہ 25 دسمبر سے پہلے پہلے پرائم میسٹر صاحب آ کر گرین لائنوں کا افتتا کر دیں گے اور انشاءاللہ کراچی والوں کو ایک اچھی ٹرانسپورٹ سرویس مل جائے گی جو ان کا حق تھا جو کہ گزشتہ چودہ سال سے حق نہیں دیا گیا تھا اور وہی کھچڑا ٹرانسپورٹ سرویس چل رہی تھی انشاءاللہ اس 25 دن کے اندر 25 دسمبر سے پہلے پہلے وزیراعظم صاحب آ کر گرین لائن کے افتتا کر دیں گے اور کوئی نئی تاریخ نہیں ہوتی میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ گرین لائن پہلا منصوبہ نہیں کراچی والوں کے لیے کئی میگا پروجیکس تاریخوں کی نظر ہو گئے کہ تاریخ پہ تاریخ آتی گئی فور سمیت آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے منصوبے ہیں جنہیں جلد مکمل ہونا چاہیے دیکھئے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گرنمنٹ نے ٹرانسپورٹ کے لیے کئی دعوے کیا ہزاروں بسوں سے کبھی ہزار بس کبھی سو بہ ہزاروں بسوں کے دعوے کیے لیکن نہیں آئے تو بات تو ایسے ہی ہے لیکن حقیقت کا روپ جب دھار گئی جب یہ بسیں یہاں پہنچ چکی ہیں تو یہ ایک منصوبہ تھا دوسرا پانی کے لیے بڑے دعوے کیا گئے پانی کا نہیں تھا اب کیفور تیرہ سال کے اندر تیرہ عرب اور تیرہ سال ضائع کر دیئے گئے تیرہ بون پانی بھی نہیں آیا اب یہ کہ کیفور پر عملی اقتعامات جو ہیں وہ واردہ نے سٹارٹ کر دی ہیں انشاءاللہ دوہزار تیئس اگست میں اس کا افتتہ ہوگا لیکن اس کو دھابیچی تک تو کیفور آ جائے گی آگے پھر سندگارمنٹ نے کام کرنا ہے اور ہماری گرین لائن تو آ جائے گی لیکن اورنج لائن ریڈ لائن یلو لائن یہ کبھائیں گی سندگارمنٹ کی تو بہت سارے منصوبے کراچی کے لیے الانات کیے گئے کچھ بھی نہیں ہوا آج نہ کچھرا اٹھ رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے تو کراچی سے لوگوں نے وعدے کیے دعوے کیے ہم عملی طور پر الحمدلہ کے فور پر سٹارٹ ہے گرین لائن ہو چکا ہے کیسی آرک افتہ ہو چکا ہے فریڈ ٹرمینل کا افتہ چکا ہے اور انشاءاللہ فیڈل گورمنٹ کی جانے سے دیگر بھی بہت سارے کام سے اچھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ حلیم صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کچھ سیاسی اور سماجی حلقوں میں اس کا بقاعدہ کام کب سے شروع ہو رہا ہے کہ وفاقی وزیر یہ کہتو چکے ہیں دیکھیں یہ تو بحث تو سب کر رہے ہیں کہ کراچی کو صحیح نہیں جنا گیا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کراچی کو صحیح نہیں جنا گیا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اس وقت بحث کر سپیشلی سند گورمنٹر وزیر اعلیٰ صاحب کس نے دوہزار سترہ میں اس کو اپروف کیا تھا کس نے اجازت دی تھی کس کون اس کا حصہ بنا تھا اب دو چیزیں تھیں جاتا ہم اس کو کہتے کہ سب کچھ غلط ہو گیا واپس چلے جاتے دوبارہ زیرو پہ چلے جاتے یہ آگے بڑھ جاتے ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ سینسس کا بل بھی منظور ہو گیا سینسس کے پیسے پہ رکھے گئے اور اگلے الیکشن سے اس پورے ملک کے ہر شخص کو صحیح گنا جانا بہت ضروری خاص طور پر شہر کراچی جو کہ ستر فیصد ریونیو پورے ملک کے لیے سکسٹی فور پرسنٹ سوری کٹھا کرتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ سندھ کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کو گنا جانا صحیح گنا جانا بہت ضروری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے اگلے نئی مردم شماری پہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم سیریس سے کرا لیں گے اس کو وفا کی حکومت ہمارے میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ شفاف مردم شماری کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے یہ ایک بہت عام سوال اور اس طرح تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کس طرح لیا جائے گا شفاف الیکشن کے لیے ہم جب پلان کرتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے جب ہم پلان کرتے ہیں تو اس کے پرابلم آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے اس پر ان کو اتراز ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں کا حق ہے کہ انہیں شفاف الیکشن کے لیے ان کو شامل کیا جائے ان کے لیے پرابلم آ جاتا ہے تو شفاف مردم شماری بھی اس سے زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ اس کے لیے جو جو طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں کہ بلکل ایک ایک شخص کو گنا جائے ایک ایک شہر کو گنا جائے اس کے لیے ہر وہ اقدام اٹھایا جائے گا جو کہ ہونا چاہیے پیسے بھی اس کے لیے رکھے گئے ہیں افواج پاکستان کی انشاءاللہ ان سے اپنے ان کی خدمات لی جائیں گی اور انشاءاللہ ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں ہم کسی نہ تھپا گردی پر یقین رکھتے ہیں نہ ہم اس پر کرتے ہیں جس پر صحیح نہ گنا جائے انشاءاللہ شفاف مردم شماری کے لیے جو بند پڑے گا ہم کریں گے تاکہ تمام تاکہ صحیح الیکشن ہو سکے اور صحیح چناؤ ہو سکے اور صحیح جدا ہو سکے لیکن جو کراچی کی قسمت ہے وہ بدل نہیں رہی ہے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو کراچی کے نمائندے ہیں خصوصی طور پر وہ صحیح کام نہیں کر رہے شوی ہے کہ کراچی میں کس شہر کی قسمت اس لیے بدل نہیں پاتی کئی سال اس کے کنٹرول مختلف لوگوں کے پاس رہا اس دفعہ اگر کراچی کے منڈیٹ ہمیں ملا تو لیکن سن گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے انشاءاللہ اب جو آنے والا بلدیاتی الیکشن ہوگا گوکرس میں بہت سارے انہوں نے جو بل لے کر آئے ہیں اس کو چیلنج کریں گے اس میں ہم ٹھیک کرائیں گے لیکن انشاءاللہ جب صحیح بلدیاتی نمائندے ہوں گے اور شہر میں اور صوبے میں صحیح حکومت ہوگی تو کراچی کا مستقبل بہتر ہوگا انشاءاللہ آئندہ حکومت سن میں بھی تحریک انصاف کی ہوگی اور میئر کراچی بھی مارا ہوگا کراچی والاں کا مستقبل بہتر ہاتھ ہوگا کیا علیم صاحب موجود تھے تفصیلین بات کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب پروگرام میں آگے بڑھیں گے ایک ایسی کہانی کے طرف جس کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو اس بات کا اقدم سے ایک دوبارہ سے ایک یاد دہانی ہو گئی کیونکہ ایک ایسا کپل اور ایک ایسی خاتون کی کہانی میرے سامنے آئی جو کہ ایک کینسر سوائیور ہے اور کینسر کے تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یا ان کی فیملی ان کے جو گھر والے ہیں ان کے خاندان والے ہیں ان کے قریب ہی ہیں وہ جانتے ہیں وہ کس درد اور تکلیف سے گزرتے ہیں میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جن لوگوں کی فیملی میں انہوں نے اپنوں کو کھویا اس بیماری کے سامنے ہاتھ ہم ہم ہار گئے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جناب کچھ بھی نہیں تھا جسے ہم کچھ کر سکتے ہم بلکل بے آر و مددگار ہیں لیکن ایک کینسر سوائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ان سے ملاقات کروائیں گے اور یہ کتنی طرح کی زندگی سے بھرپور خاتون ہیں ہمارے ساتھ سبح سویر پاکستان میں سفقے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سبح سویر پاکستان سبح سویر پاکستان میں شاہ سی برمائے آپ لوگ کے ساتھ ہیں میں ایک بہت ہی امدہ جوڑے کے ساتھ اس وقت براہ راستہ آپ لوگ کے ساتھ ہوں ان سے بات کل ہوئی میری فون پر اور ایک انسیت اور ایک اپنایت کا احساس ہوا اور بھائی سمجھتی ہوں اس بات کو کہ کبھی کبھی بہت الگ الگ طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور صرف ایک آواز کے ذریعے دیکھیں ایک آواز میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے کہ ایک آواز کے ذریعے انہوں نے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی اپنی شفقت اپنے خلوص اور اپنی محبت کے ذریعے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میسیس خالد اور خالد سے اسلام علیکم بہت شکریہ کہ آپ سب سویر پاکستان کا حصہ بنے اور ہم دونوں کا آپ نے دعوت نامہ قبول کیا میں یہ سب سے پہلے فوزیا آپا کہوں آنٹی کہوں کیا کہوں جو مرسیہ آپ کے ہیں فوزیا بھی کہ سکتی فوزیا بھی کہ سکتی آپ کو فوزیا کہوں گی آپ ایک فائٹر ہیں آپ ایک سوائیور ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں اور یہ جس ڈیزیز کو آپ نے شکست دی ہے وہ میرے گھر اور خاندان سے بہت قریب ہے فوزیا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے چیلنٹ کیا آیا آپ جس تکلیف اور درت سے گزری ہیں اس میں آپ کو سب سے بڑا چیلنٹ کیا آیا میں چاہتی ہوں دنیا کو آج پتا چلے بس چیلنٹ یہ تھا کہ مجھے صحیح ہونا ہے صحیح ہونا ہے مجھے صحیح ہونا ہے مجھے صحیح ہونا ہے مجھے اس سے فائٹ کرنی ہے اور میں صحیح ہوں گی یہ میاں سب سے پہلے اور یہ صرف میں نے اللہ سے بات کی تھی جب مجھے پتہ چلا تھا اور جس طرح سے ویڈینا ویڈینا آفٹر ٹو ڈیز میری بائی اپسی ریپورٹ بھی آگئی تھی جو کہ پندلہ دن میں آتی ہے مہینے میں آتی ہے وہ میری آ چکی تھی میری کیونکہ میرا بیک پہ میرے بہت اچھے چاہنے والے لوگ تھے وہ اس وقت سن رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا اس میں بہت ساری دامیں فیملیز میں میرے تو انہوں نے میرا بہت کہ بائی اپسی عمومن ہوتی نہیں ہے میری تو الٹرسون جہاں پہ ہوا تھا وہیں پہ میری بائی اپسی ہوئی تھی انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا تھا کہ میں ہوسپیٹل سے نکل سکتا تو الحمدلاللہ یہ تھا اور سیکنڈ سٹیج میں آپ کو پتہ چلا تھا دوہزار سولہ کی بات ہے اور اس کے بار جو ہے آپ نے یہ تہہیہ کر لیا تھا کہ اس کو اپنے جسم سے جانے کو کہنا ہے کہ چلا جا مجھے چھوڑ دے بیلکل پریکٹس کی تھی یہ آپ نے اللہ کے سامنے کی تھی سبحان اللہ بس اللہ کے سامنے بیٹھ کے میں نے وہ کیا تھا اور جو بھی ملتا تھا میں یہ کہتی تھی کہ دعا کرنا کیوں کیونکہ نہ ان کے ماں باپ تھے میرے ہزبن کے نہ میرے تھے جو ہمارے لئے دعا کرتے تو ان کی دعائیں جو دیوئی تھی انہوں نے وہ میرے ساتھ تھی پھر میرے اپنوں کی دعائیں میرے ساتھ آنسو جلدی آجاتے ہیں بہت جلدی جنا ہستی ہوتی جلدی روتی بھی ہوں مزہ رہ رہا ہے مجھے آنسوں سے بڑھ گے میں آپ کو نہیں دکھوں گے میں دکھوں گے میں رہنا شروع کر دوں گی کیونکہ کیونکہ میرے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں نا مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے سے اتنے کلوز ہیں اور وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو جنہوں نے کہاں کہاں سے میرے لئے دعا نہیں کی اور میرے پاس نہیں آئے اور میرے لئے ہاتھ نہ اٹھایا ہوں اللہ حکم یہ اللہ کی مجھ پہ بلیسنگ ہے اللہ تعالی نے مجھے بہت بہت چھانے والے لوگ تھے اس میں ایک طرح سب سے زیادہ ہی ہے واؤ مشکل دیکھیں ہوتے ہیں کسی موڑ پہ لگا کہ امپوسیبل ہے یہ جو کر رہی ہیں ہاں بہت دفعہ بہت دفعہ بہت دفعہ لیکن پھر وہ ہی نہیں give up نہیں کرنا نہیں آگے چلنا ہے بہت کچھ ہے آسان نہیں ہوتا فوزیہ جی ہے ہاں اندر ایک چیز چل رہی ہے اور پتا ہے کہ اس کا آخر کیا ہو سکتا ہے اور اس سے لڑنا نہیں وہ چیز میں نے اس طرح اپنے لی کے میں نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیئے اچھا اس وقت بھی یہ کیفیت دی یہ تو چیز میرے اللہ نے مجھے دیئے تو اللہ ہی اس کو دور کرے گا بس پھر اللہ تعالی نے راہیں نکالتا چلا گیا راہیں نکالتا چلا گیا الحمدللہ آج آپ کے سامنے بٹھی ہوں بہت اچھے حالات بھی دیکھے اور تھوڑے مشکل حالات بھی دیکھے اچھے کتنے تھے اور مشکل کیا میں تب یہ تھا کہ الحمدللہ گھر چلتا تھا اچھے وقت بھی تھا اس میں اپنڈ ڈاؤنز بھی آئے اس دوران بھی اپنڈ ڈاؤنز آئے تھے خالت بھائی آپ بھی رو رہے ہیں ہمارے سامنے ہم دونوں رو رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں چازیب تو نہیں ہو رہا جس سے میں گزرا ہوں شایدی جس کو ہے اس کو پتہ لگ سکتا اس کو پتہ لگ سکتا میں نے آپ لوگوں دیکھا کہ وہ ہی جان سکتا ہے جس کے گھر والے کوئی اپنا گزرا ہو اور جو خود گزرا ہو وہ ہی جان سکتا ہے پتہ ایسا نہیں لکتا یہ اس طرح کی چیزیں جیسے دنیا میں غیر کو بھی آپ کو فیملی کا حصہ بنا دیتی ہے وہ چیزیں سے سن لیتی ہوں نا کسی کا تو میں اس سے چاہتی ہوں کہ میں اس کو موٹیوییٹ کروں بہت سی چیزوں میں آگے پڑھ کے میں ان کو سمجھاتی ہوں میں بتاتی ہوں کہ ہوسلا نہیں آرنا ہے ہوسلا نہیں آرنا ہے آسان نہیں ہوتا لیکن کرنا پڑتا ہے اب سے مشکل وقت کیا دیکھا یہی بیماری کے ہی دیکھا مالی حالات بہت زیادہ بہت زیادہ یہ آسان نہیں ہوتا ہے آسان نہیں ہے یہ چیز آلاج آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہی اللہ کا شکر عدا کروں گی اللہ نے اس وقت جو کہ بالکل نہیں تھا میرے ہزبین کا کام اچھا چلا دیا پرنٹنگ کا کام کیا کرتے تھے پرنٹنگ کا؟ مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے ہلپ آؤٹ نہیں کی وہ بھی میرے ساتھ ہیں آج تک میرے ساتھ ہیں میرے اپنے جو ہیں خون کے رشتے ہیں انہوں ہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہت بہت کچھ ساہارا دیا سب سے زیادہ ساتھ انہوں نے دیا سب سے زیادہ ساتھ انہوں نے دیا اگر اجازت ہو اور کچھ کہنے کی آپ کی طرف سے تو میں کہوں گی کہ خالد بھائی کو کہنا چاہیں گی اور اس طرح کہے گا کہ وہ تمام ساتھی دنیا میں جو شوہر ہیں جو بیگمات ہیں جن کے پارٹنرز کو اس طرح کی تکلیف موشتی ہے ان کو جب کوئی اپنا جو ترد سے گزرتا ہے اس کے ساتھ دینے کا کیسے کچھ اظہار شکریہ محبت دعائیں کیسے دیں گی خالد بھائی کو آج ذرا دینا چاہیں گی ہمارے اس پرگرام کے توسط سے خالد بھائی تو کس کس چیز میں دوں کس کس چیز میں دوں ہر چیز میں ابھی آپ کو بتا ہے میرا جو بزنیس چل رہا ہے وہ تو میں نے جو ایک ہلپ اپنے رکھا ہوا ہے تو یہ مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تو صبح بھی یہ دیکھ دھو کے آئیں میں مسالہ چڑھا کے آئیں تو میں ان کا کس کس چیز میں دوں مجھے کوئی بھائی کام نہیں کرنے دیتے کسی بھی چیز میں دیکھ کے بولیں مجھے کیا بھائی ہے صرف ایک دخواہ میں کہہ دیں کہ مجھے یہاں جانا ہے مجھے وہ کرنا ہے تینکیو خالد تینکیو خالد کس چیز میں تینکیو خالد ہر چیز میں خالد خالد ہے یہ میری ایک اچھی پاتھر کے ساتھ ساتھ ایک اچھی وائی بھی ہے ہر چیز خالد ہے کہتے ہیں زندگی میری خالد ہے ہم اکثر رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں پورے دن کی کیا کرنا ہے اچھی بری ہر چیز ہر بات کرتے ہیں ہم ایک میرے بیو کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دوست ہیں بہترین دوست اچھی آئی لیو نہیں کہتے اچھا آئی لیو نہیں کہتے یہ بھی ایک ہیڈ لینے آئی لیو نہیں کہتے لیکن پھر بھی ہے تو کہنا ضروری ہے کہ آئی لیو نہیں کہتے سم ٹائمز ایک مطلب وہ چیز محسوس کر لئی جاتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں بیٹی آج آپ کھانے کا کام کر رہی ہیں کھانا بنانے کا کام کر رہی ہیں مجھے تو میں نے اپنا آپ کو خودی دعوت دے لیا آپ کی طرف آنے کی بلکو بلکو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ دونوں اتنی پیارے لگ رہے ہیں آجو باتا ہے علی بھائی ہمارے سری پیارے لگ رہے ہیں کل جب دیکھ رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے تو آپ دونوں کو ساتھ کام کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کے مو سے جیسے میں تو اگدم سے نکلتا ہے تو all of a sudden he said کہ واہ سبحان اللہ کتنی پیارے لگ رہے ہیں دونوں مل کے کرتے ہیں آپ ذرا دنیا کو یہ بتائے کہ دونوں مل کر کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا پکاتے ہیں اپنی کھچڑی نہیں ہم سب کے لئے جو پکاتے ہیں وہ کیا کیا پکاتے ہیں جو ہوں صبح کے وقت ہم بریانی لگاتے ہیں جو پیار تک چلی جاتی ہے یہ میری صبح اٹھ کے ہلپ کرواتے ہیں بہت سے چیزوں میں اسپیشلی میرا ہاتھ کا رائٹ ہینڈ ہے میرا تو اس کا ایشو ہوتا ہے تو کٹنگ وغیرہ کرنا کٹنگ وغیرہ کرنا تو یہ ماشاءاللہ مل کے کرواتے ہیں کوئی ہیوی کام مجھ سے نہیں کرنے دیتے ہیں ہاں مسالے وغیرہ یہ کہ میں ڈالتی ہوں اس کے علاوہ چاولوں کو جو دم دینا ہوتا ہے اس کو جو ڈرین کرنا ہوتا ہے وہ سب یہ کام میرے ساتھ مل کے کرتے ہیں میں تو وہ حالے نوکر وٹی تھا کیا کہہ رہے نوکر وٹی تھا نہیں یہ تو بری محبت کی بات ہے کوئی اگر اس طرح کہتا ہے ان کے بغیر میں نہیں کر سکتی کچھ بھی مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے مجھے تو یہ چیز میں سر آرہی ہے ماشاءاللہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دونوں دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو بس یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر تھوڑا مجھے یہ ریس دیتے ہیں کہ نیا وہ آپ گھر پر وہ کرو پھر ہمارا شام سے فرنچ فرائز کا کام شروع ہو جاتا ہے وہ سارا خالد تک کیا کرتے ہیں وہ اس میں میرا انٹر فرنس کے رہی ہے اچھا چکن کون سوپ کا شروع کریں آج کا موسم ہے تو موسم کی وجہ سے میں نے کون سوپ رکھا ہے آپ آئیے گا کبھی ٹرائی کریں ہم ہم آرے ہم جا رہے ہم شاہر میں پوئی ٹیم آئیں گا انشاءاللہ یہ بتائی گا کہ کیا پرائز کیا رکھی ہیں پرائز میں نے بہت ریزر میں لکھ دیکھیں تو ہوم میڈ ہے ہوم میڈ ہے ہوم میڈ تھوڑا وہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت جو سیونٹی کا میں نے سیمپل سوپ رکھا ہے آچھا اور ہنڈریڈ کا میں نے وہ انڈے کے ساتھ جو ہوتا ہے بس ٹھیک ہے وہ میں نے ہنڈریڈ روپیز کا رکھا ہے تو میں یہ ایک سو ستہ روپے آپ کو ابھی دوں گی آپ میرا اور شازیب کا سوپ آپ آئے پھر ہم بات کر لیں گے ہم بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا اب میں آپ سوال آپ کی بات کا آچری ہوں ماف کیجے گا لیکن اس سٹال کا اس کھانا بنانے کی بنیاد مین وجہ پھر ان کی تھوڑی سی بیماری تو دونوں ملکے جو ہے نا انہوں نے اپنا کام دکھا دی جو بھی وہ تھی سیونٹی جو بھی وہ تھا لوگ ڈاؤن میں سب وہ ہو گیا اس کے بعد پھر جوب نہیں تھی کام آگے نہیں کر سکتے تھے کوئی اتنا سرمایہ نہیں تھا تو بہت مشکل ہو رہی تو میں نے گھر سے ہوم میٹ کا کام شروع کیا الحمدوئلہ جی جی دو سال میں نے گھر سے کام کیا تھا دو سال میں نے گھر سے کام کیا تھا اور میں نے کام جو شروع کیا تھا اصل وہ میں نے فروزن آئٹم سے کیا تھا اس میں میری فیملی جو قریب کے دور کے لوگ جو ہیں انہوں نے میرا بہت سار دیا اسپیشلی آج میں میری ایک مامی ہے اگر وہ مجھے سن رہی ہوں گی تو تھنکس مجھے موٹیوییٹ کرنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے بہت زیادہ تو مامی تھنکس آپ نے مجھے بہت زیادہ انہوں نے مجھے گایڈ لائن دی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک ٹیبل لے کے آپ فرنچ فرائی شروع کرو یعنی کہ کوئی نے کوئی کوشش کرتا رہو مطلب اٹیم کرتا رہو ٹرائی اگین ٹرائی اگین اور ابھی تک یہ ہی ہو رہے ہمارے ساتھ ابھی تک یہی ہو رہے ابھی ہم سیٹل نہیں ہوئے ابھی ہم ٹراہ ہی کر رہے ہیں ابھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں پھر اس کو سہی کر رہے ہیں یعنی کہ ایک تو فیزیکل چیلنж ایموشنل چیلنج اور سوشل چیلنج کہ لوگ کہتے ہیں اب تو ان کی طبیت خراب ہو گئی اب تو کام نہیں رہا اب تو کچھ نہیں ہو گا اور وہی سے اوپر والے نے آپ کے لیے ایک نئے راستہ رسک لگ دیا پھر میں نے فروزن کا کیا رمضانوں میں تو بہت بہت جسے کہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کیوں وہ کام ہے اللہ کی رضا سے اللہ کے اور پھر جو میرے ہیں پھر میرے فرینز خاص طور پر پھر میں زکر کرنا جاؤ گی میری ہم چھے فرینز ہیں کالج کی وہ میری تیس سال پرانی فرینز ہیں وہ میرے لیے بہت ہے خوب رہی میرے ساتھ وہ نے اپنے فیملی میں اس میں سب جگہ انہوں نے مجھے انتروڈیوس کیا انہوں نے میرا ساتھ دیا ایمکہ میں آج تھنکس بولنا جاؤ گی میرے پر نفیزر نہیں تھا وہ اس نے مجھے رات و رات پھچایا اور کیس سے اپنے دامات سے بیٹے سے کہ نہیں میری فرنڈ ہے فوزی ہے اس کے گھر پہنچانا ہے رمضان شروع ہو رہے اس کو آئیٹم سپیس کرنے اس کو میں بتاؤں میرا سب چیز مجھے اللہ تعالی نے بہت اچھی دیمی ہے اور ان کے فرنڈ بہت اچھے ہیں ہر مہینین کی کہنے کے get together ہوتی ہے ہر فرنڈ کے گھر میں اور آپ لوگوں نے کتنے سے شروع کیا تھا آغاز آغاز ہم نے انبیس کتنا اثر مائے گاری آپ کی کتنی کوئی نہیں کوئی نہیں ہے جب جو پیسے آتے تھے ہم تھوڑے بہت اس میں لگا دیا کرتے تھے اس میں ہم ہزار روپے بھی دو ہزار بھی پانچ ہزار کا بھی جب رمضانوں میں آئے تو پھر ہم پانچ ہزار پہ آئے تھے تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اب موقری نہیں ہے کام نہیں چل رہا گھر بیٹھ جاؤ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا کسی نے بھی نہیں آج تک بولا کہ کام نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ یا بیٹھ جاتے ان کو کیا کہیں گے ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں کریں کچھ نہ کچھ کریں کہوں گی کہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو بھی ہیں نہیں کر پا رہیں گے بتے کیا مایا اپنے اوپر انسان ہر چیز میں نے اور انہوں نے بیس سال شادی ہو گیا ہماری بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں فیس کی ہم اپنے لیے کبھی بھی نہیں سوچا ہاں لیکن اب بچے ہیں اور اسپیشلی ایجوکیشن آپ کو پتا ہے آج کار اس کے لیے بہت مشکل ہے پچوں کو پڑھانا مشکل ہے روٹی لے کر آنا مشکل ہے بلز دینا مشکل ہے بہت سیادا میٹ کرنا بہت مشکل ہے خید بھائی آپ کبھی بتایا فوجہ جی نے ایک آیا تھا چیلنج کے جاب نہیں رہی ایک چیلنج آیا بہت سارے اس وقت لوگ اس وقت گھر میں دیکھ رہے ہیں کیا سیکھیں گے ایسی کوئی بات جو پوری دنیا میں بڑی عام سی بات ہو ایسی بات جو آپ کے دل سیدھا ان کے دل میں جا کے اتر جائے اور وہ یہ کہے کہ اگر یہ کام نہیں تو کچھ اور چلو کچھ اور پوشش کرتے ہیں چلو کچھ اور آگے بڑھتے ہیں لیکن کھر بیٹھ کر خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب میری جاوب نہیں تھی تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تو بہت زیادہ تو انہوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ ہم فود آئیٹم کا کرتے ہیں تو کوئی ہمیں ایکسپیرینس نہیں تا کوئی تجربہ نہیں تا لیکن انہوں نے میرا ساتھ دیا جو آج میں اس اس پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں اور ہر بیوی کو چاہیے اور اس کا پارٹنر کو چاہیے کہ میاں کو چاہیے کہ بیوی کا ساتھ دیا اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ لوگوں کی باتوں میں دو چیز میں بہت سن رہی ہوں اور اس کے بعد سے میرا اگلا سوال اسے جڑا ہوا ہے آپ نے کہا انہوں نے ساتھ دیا آپ نے کہا انہوں نے ساتھ دیا یہ جو لف ساتھ ہے یہ ساتھ بڑا اپنے آپ میں وزن رکھتا ہے یعنی کہ ساتھ رہنا الگ ہے ساتھ دینا الگ ہے ساتھ سمجھنا کسی کا وہ بھی الگ ہے اگر اس وقت خالد بھائی کوئی اور خالد پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے اس والے خالد کو جو یہاں پر ہے 92 HD میں وہ کہہ رہا ہے کچھ کرنا ہے ان کو دیکھ کر دل جا رہا ہے کہ کچھ کروں شروع کر سکتا ہے ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن ساتھ دینا صحیح ہو اچھا ہو نیک نیتی سے کرے ساتھ دینا ہے کہ کوئی نہ ہو تو کیا کرے قدم کیا بڑھائے تھوڑے سے پیسے ہیں اس میں دیکھیں آپشن کیا ہے کس طرح اس کو لے کے جائیں اللہ توقع پہ کریں مجھے پوری امید ہے اپنے آپ سے بھی میں نے اللہ پہ توقع کیا اگر لوگوں پہ توقع کریں گے تو زلیل و خال ہوں گے اللہ پہ توقع کریں گے تو اللہ تعالیٰ گلنے سے پہلے تھام بہت شکریہ ادھا کرنا چاہیں گے آپ لوگوں نے وقت نکالا اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت شکریہ ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا تو شازیب کیا ہو رہا ہے کھیلوں کی دنیا میں کھیلے کے دنیا کی بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو کچھ قدیم زمانے میں ہم چلتے ہیں اور وہاں پر کچھ دریافت ہوا ہے آپ کو معلوم ہے وہ مجھے بالکل پتہ ہے اور زیورات ظاہر ہے خواتین کو بہت پسند ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں خواتین جیسے بھی ہوں ان کو چاہے کسی طرح کا بھی زیور پسند ہو لیکن زیور خواتین کی پسندیدگی میں سب سے اول نمبر پر ہوتا ہے اور میں نے سنے بہت ہی قدیم زمانے کے زیورات جو ہیں وہ مراکش کے جو ہے وہ مراکش کے ساحل سے ملے ہیں بلکر ایک لاکھ بیالیس ہزار سال پرانے یہ زیورات ہیں جو ہماری سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور خوبصورتی تو ان میں ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ہی موجود ہیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں مایا آپ کو تو ویسے بھی جولری کا بہت شوق ہے مجھے انشین جولری کا شوق ہے ہاں اور اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ بکرز جب آپ نے یہ بتایا نا کہ ابھی تک وہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہیں یہ بات اس لیے بہت زیادہ میرے لیے حیران کن ہے کیونکہ آج کل اتنے مہنگے مہنگے زیور بنتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد وہ اپنی چمک خود دیتے ہیں وہ اپنی اچھے بنائی اپنی جو ہے وہ ان کی کھسنے لگ جاتی ہیں لیکن اگر یہ ان کی بنائی کیسے ہوگی آج یہ ابھی تک اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ریٹیلز میں خود چیک کروں گی بکل اور یہ یہ یہاں پر ہم منشن کر دیں کہ انسانوں نے ان خولوں پر آئرین آکسائیڈ سے بھرپور سرخ مادہ لگایا تھا شاید یہی وجہ ہے جس وجہ سے وہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر میں آپ لوگوں سے اور میں اس ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں نے کبھی گلابی لیپرڈ دیکھا ہے پنک لیپرڈ دیکھا ہے نہیں اور میں حیران تھی جب مجھے پتا چلا کہ راجستان میں ایک پنک لیپرڈ جو ہے وہ دیکھا گیا پایا گیا اور وہاں کی عوام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ پنک لیپرڈ کیسے آ گیا شاہزیب بلکل اس کو جو ماہرین ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کہ یہ جینیاتی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن وہ بڑے خوش ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں پنک لیپرڈ دیکھنے کو ملائے اس چیتے کا ملک میں پہلی بار نظر آنا ان کے لیے مصررت کا باعث ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سٹرابری کے رنگ کا ہے اور سٹرابری کی یاد آ جاتی ہے اس پنک لیپرڈ کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا وہ پنک پینثر کا زمانہ ہے میں پنک پینثر کی بہت بڑی فان تھی اور وہ مجھے اگدم سے یاد آ گیا کہ اس کا بلکل ایسی ہی لکھ تھی کہ اس کے موچھے تھیں وہ بڑے اچھا بچپن کی بڑی خوبصورت یادوں میں سے ایک ہے کہ وہ پنک پینثر اس کو دیکھ کے یاد آ گیا لیکن گلابی کسی بیماری کی وجہ سے کیا ہے لیکن واقعی دیکھنے کے حد تک اگر بات کریں شازے تو ایک آنکھوں کو بڑا ایک ڈیفرنٹ ہمیں عادت ہے چیتوں اور شیروں کو دیکھنے کی کہ ہم ان کو گولڈنز میں بلیکز میں اس طرح کی کامبینیشنز میں ہم دیکھیں براؤنز میں دیکھیں لیکن ایک پنک پینثر جو ہمیں نظر آیا ہے پنک لیپرڈ جنلل ہے پنک لیپرڈ ملی ہے ہمیں یہاں پر اور میکمہ جنگلی آیات نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے وہ بھی اس پر بہت خوش ہیں اور خاص طور پر جو شاک رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو مختلف پارک سے رکھ کرتے ہیں جانوروں کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر کچھ ایسے چینلز دیکھتے ہیں جہاں پر وہ جانوروں کے خاص طور پر مومنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری خاص طور پر ایسی فٹیجز آتی ہیں اس میں لیپرڈز کو دکھائی جاتا ہے وہ شکار کس طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ اس پر بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کو ذرا اور تجسس میں رکھی ہے کہ جو آپ خوش خبری دینے والے ہیں یہ جو سعودی عرب میں air ventilator بنا ہے شازے اس کی تو مطلب بارے میں جو میں نے پڑھا کہ اس کو کتنی پاور کی ضرورت ہے اور یہ ہوا میں جو normal oxygen ہے اسی کو utilization اس کی ہوتی ہے اور یہ air ventilator بالکل زیادہ پاور بھی نہیں لیتا اور جو آس پاس کی ہوا ہے اسی سے استعمال کر کے اس ventilator کو جو ہے وہ ventilator کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے اور سعودی عرب کے سائنزانوں نے ایک ایسا مختصر ventilator بنایا جو اسے oxygen جلس کرتا ہے ہوا سے اور عام ventilators کے برعکس یہ بالکل سب سے کم جو ہے وہ oxygen جو ہے وہ لیتا ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ یہ اگر اتنا light ہے اور اتنا زیادہ اس کو advanced technology کے ساتھ بنایا گیا ہے so congratulations to اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو air ہے اس کو اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے بالکل ایکسٹریکٹ خاص طور پر کووٹ کے دنوں میں بہت ضرورت تھی ایسی ventilators کی oxygen cylinders کی تو اس کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے خیر ہم جیسا کہ ذکر کر رہے تھے ٹرکٹ کا ٹرکٹ کی اچھی خبر ہمارے پاس جو آگئی ہے وہ یہ ہے کہ کھیل کے میدان سے یہ خبر ہے کہ پاکستان نے ٹیسٹریز کا جو پہلا میچ ہے بنگلہ دیش کے خلاف اچھٹا گوانگ میں وہ جیت لیا ہے آٹھ وکٹو سے یہ میت جیت لیا ہے دو سو دو رنز کا حدف تھا جو پاکستان نے صرف دو وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آبِ دلی اور عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق جو ڈیو کر رہے ہیں انہوں نے بہترین پرفارمنس دکھائی بہت اچھی پرفارمنس دکھائی بڑی ذمہ درانہ بیٹنگ کی اور بلے بازی کی مہارت اپنی انہوں نے آج دکھا دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ بولرز بھی ہمارے بلکل بھی ہلکے نہیں آئے ہمارے بولرز جو ہیں انہوں نے بہترین شکار کیے انہوں نے شاہین کی اگر بات کرے تو شاہین نے پانچ وکٹے گرا دیں اس کے ساتھ ساتھ حسن کی بات کرے تو حسن نے بڑا اچھا کمبیک کیا اور حسن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ورلڈ کپ میں تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ہیر گیٹ بھی بڑا انٹریسٹنگ سا کر آیا اور ساتھ ساتھ ایک کمبیک بھی کیا بڑا اچھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آج بھی جو ہے اس میچ میں بھی انہوں نے دو وکٹے ابھی آخر میں حاصل کی ہیں مرزا اقبال سے اقبال بیک جوائن کر چکے ہیں سپورٹس تدیہکار ہیں مرزا صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے مرزا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ ہمارے جو عابد علی اور عبداللہ شفیق ہیں 91 اور 73 رنز بنانے والے ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ شازیب جو اپننگ پارٹنرشپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی کسی بھی ٹیم کی فتح میں پہلی نینج میں انہوں نے 146 رنز کی اپننگ پارٹنرشپ کی دوسری نینج میں 153 رنز کی تو وہ بنیاد جو انہوں نے رکھی اس بنیاد کی وجہ سے پاکستان کو فتح حاصل ہوئی اور آپ بات کر رہے تھے حسن علی کی کہ حسن علی نے بال کٹا دیے تو لگتا ہی ہے کہ سیمسن سے وہ بہت متاثر ہے ڈلائلہ تو یہاں نہیں تھی لیکن لگتا ہی یہی تھا کہ حسن علی نے جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں جتنی مایوس کن کار کردگی تھی اس کے بعد سے ان کا کم بیک ہوا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یہ وکٹری پاکستان کیلئے خوشائن بات ہے کیونکہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ تھا یہ ٹیسٹ میچ چٹا گونگ ٹیسٹ اور پاکستان کو بارہ پوائنٹس ملے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے تو میرے خواہل میں جو اوپنس تھے ان کا رول بڑا وائٹل رہا اور پھر اس کے علاوہ فاس بولرز آپ کے شاہین شاہ افریدی جو اس سال چوالیس ٹیسٹ وکٹے حاصل کر چکے ان کا رول بھی بڑا امپورٹن رہا تینوں فارمیٹ میں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں جو سیکنڈ انگ میں انہوں نے بولنگ کی بنگلہ دیش کی جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک کم حدف ملا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی فاس بولرز اور پاکستانی بیٹس پینوں کو جاتا ہے بلکل فاس بولرز کو بھی جاتا ہے اور بیٹسمن جو بیٹرز ہیں کیونکہ ابھی ترم چینج ہو گئی ہے میں یہ یاد کر آتا چلوں جو بیٹرز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دکھائی لیکن امیرہ صاحب میں یہاں پر ایک چیز مینچن کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ان کنڈیشنز میں آپ سمجھتے ہیں بیٹنگ کرنا ٹھیک تھا ان کا فیصلہ بلکل کیونکہ بنگلہ دیش اپنی وکٹو سے پوری طرح سے ہم آنگے اپنی وکٹو کی کنڈیشنز سے پوری طرح سے ہم آنگے اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا سکور لگائیں کیونکہ پاکستان کی اوپننگ پیر نیا تھا عابد علی اور ان کے ساتھ عبداللہ شفیق اور پھر اس کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا سکور کر کے بھنگیاد رکھے ان کی ٹاپ آرڈر بیٹنگ جو ہے دونوں اننگز میں ناکام ریش آدے فرسٹ اننگز میں بھی سیکنڈ اننگز میں بھی فرسٹ اننگز میں دو سو چھے رنز کی جو پارٹنرشپ ہوئی لٹن داس اور مشفق الرحیم کے درمیان اس سے وہ تین سو تیس رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اور پھر سیکنڈ اننگز میں بھی ان کی جو ٹاپ آرڈر تھے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ویسے بھی اپر ہینڈ تھا بنگلہ دیش پر اس سے قبل پاکستان نے جو بنگلہ دیش کے خلاف گیارہ ٹیسٹ میچز کہہ لے تھے اس میں سے دس جیتا تھا صرف ایک ڈراؤ ہوا تھا اور آج کا ملا کر اب بارہ میں سے گیارہ جیتا ہے اور ایک ڈراؤ ہوا ہے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے ہمیشہ سے بنگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم پر حاوی رہی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ عبدالرہ شفیق کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت ہی زبردست دیبی پرفارمنس دی انہوں نے بلکل مایا کیونکہ وہ سیال کورٹ سے ان کا تعلق پاکستان نے نینا کہ وہ اس کے تنہ مسافر کی طرح ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے ساؤٹ اپریکا گئے پھر انگلینڈ گئے انہیں موقع نہیں مل رہے تھے اب انہیں جب موقع ملا تو انہیں دونوں ہاتھوں سے گریب کیا لیکن یہ نہ ہو کہ پاکستان میں مستقل مزاجی کی کمی ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ہم اوکنس بدلتے رہتے ہیں سمی اسلام دل برداشتہ ہو کر پاکستان سے باہر چلے گئے امام العق کو آزمایا عمران برد کو آزمایا شان مسود عزر علی تو اب عبداللہ شفیق آئے عابد علی کے ساتھ تو اگر ان کو مواقع ملنے چاہیے حالانکہ ٹیم جو ہے وہ ٹیم نہیں تھی بنگلہ دیش کی مضبور ٹیم تھی تو مواقع ملنے چاہیے عبداللہ شفیق کو بلکل صحیح لیکن یہ جیت تو گئے لیکن امپروومنٹ کا مارجن ہمیشہ رہتا ہے آگے اب کس طریقے سے اور امپروف کرنا چاہیے لیکن امپروف اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ سپن بولنگ کا شعبہ جو ہے وہ آپ کے لیے لمحے فکری ہیں سپن بولنگ کے شعبے میں ہمارے سپنرز اتنے کامیاب ہیں اور اگر کہیں سپن ٹریکس پر انہیں کھیلنے کو ملا تو ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے ساجد خان کو دو ٹیسٹ کھلائے تھے وہ اتنے امپریسیو نہیں رہے اس ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے سیکنڈ انڈ میں جو تین وکٹرنی ٹیل انڈرز کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سپن بولنگ کے شعبے پر ان کو کام کرنا ہوگا لیکن سپنر زاہد محمود جس کو گھمارے اس کو کیوں نہیں ٹیسٹ کیپ دیتے وہ بڑا ڈیزربن بولر ہے عثمان قادر کو آپ نے نکال کر بھیج دیا اس کو ٹی ٹوینٹی ٹیم میں ہمیں اپنے ینگسٹرز پر اپنے تجربہ کار سپنرز پر جو ہے ریلائے کرنا ہوگا جب ہم فاس بولنگ تو ہماری بڑی اچھی ہے اگر سپن بولنگ کا شعبہ بھی مضبوط ہو جائے تو ہماری ٹیم اور زیادہ متوازن ہو جائے بلکل ہمیں لیکس سپنرز کی بہت ضرورت ہے مرزا صاحب یہ تو میچ کی بات ہوگی ٹیسٹ میچ کی بات ہوگی جو ہم جیت چکے ہیں ایک اور جنگ ہے جو ہمیں جیت نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بڑی گرما گرمی چل رہی ہے پی ایس ایل اور فرنچائز مالکان کے درمیان جو رمیز راجہ ہیں ان کے درمیان اور پی ایس ایل فرنچائز مالکان کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کب بیٹھے گا ایک اب معاملہ سیٹل ہوگا دیکھیں رمیز راجہ شازیب جو آئے ہیں تو انہوں کا جو انداز ہے بڑا اگریسیب ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنے چاہیے پی ایس ایل پاکستان کا ایک برینڈ بن چکا ہے دوہزار سولہ میں جب یہ شروع ہوئی تھی نجم سیٹی نے شروع کرائی تھی اس سے پہلے زکا شرف اس آئیڈیا کو لے کر آئے تھے تو کسی کے بہموں گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ایک پاکستان کا برینڈ بن جائے گا اور یہ آئی پی ایل کو چیلنج کر سکے گا آپ دیکھیں جب پاکستان میں پی ایس ایل کے میٹھے ہوئے تو کس طریقے سے لوگ جو تھے جوگ در جوگ میدان کی طرف گئے تو میں سمجھتا ہوں رمیز راجہ کو تھوڑی سی مسئلہ پسندی سے کام لینا ہوگا یہ پاکستان کا برینڈ ہے فرنچائزز اونرز نے جو ہے اپنی رقم لگائی ہوئی ہے اس کو کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں وہ رول پلے کر رہے ہیں میرے خیال میں معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا لیکن رمیز کو بھی تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے مطابق رمیز راجہ کا تھوڑی لچک دکھانی ہوگی مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بالکل اور آپ سب لوگ کے ساتھ کا بہر شکریہ جیمز کلیر نے اپنی کتاب میں ایک بڑی زبدست بات لکھی کہ روز اپنی زندگی میں ون پیسنٹ ایمپرویمنٹ ضرور لے کر آو یہی ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کل پھر سبح صویر پاکستان میں ون پیسنٹ ایمپرویمنٹ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجائے ازازت have a great day once again a very good morning ہم شازیب اور مایا ہمیں اجازت دے اللہ حافظ